بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صفحہ نمبر اٹھتیس سے شروع کرتے ہیں اٹھ دس رابعہ اشیاء اللہ بسم اللہ کریں تدریب السالس پیج کونس ہے پیج کتاب پہ ٹھارٹی ایٹ ہے اور پی ڈی ایف کے اوپر پیار ساٹھ ہے پی ڈی ایف کے اوپر ہواب کی پی ڈی ایف شہد دوسری ہو لی ہے اس پر پی تاٹی ایف شہد سکرین پہ نظر نہیں آرہا سکرین سے پڑھ لیں سکرین سے پڑھ لیں س کا میرا ہمارہ ہواد سکرین سے پڑھ رہ بی routes حالس تبادل سوال جوابا حالس 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 بہت حلقی آواز ہے بہت حضرت انکی آواز آلی ہے حالس 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 جدی سالم و طبیب من حازہ من حازہ من حازہ حازہ اخی صالح و طالب من حازہ من 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 حازہ حازہ صدیق صدیق صدیقی یا جڑنے ساتھ حازہ صدیقی علی ہوا محلم تدریب آپ اولا کماف المثال اولا کماف المثال ہاویل کا مطلب ہے ہاویل کا مطلب ہوتا ہے کنورٹ کریں چینج کریں المثال حازہ والدی ادنان حازہ والدہ والدہ ادنان جی اثر اس کا کیا مطلب حازی والدہ ہاویل پہلا سٹوڈنٹ بتاتا ہے ہمیں کہ حازہ والدی ادنان یہ میرے والد ادنان ہے دوسرا سٹوڈنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ حازہ والدہ ادنان یہ اس کے والد ادنان ہے یہ اس کے بلکل وہ کا مطلب ہے اس کے اور یہ کا مطلب ہے میرے حازہ والدہ ادنان حازہ والدہ والداتی ادنان حازہی والدتی خطیجہ حازہی والداتی خطیجہ حازہ والد حازہی حازہی والد والد خطیجہ والد لکھے دکھاؤں والد جیزر لکھیں والد تو والد ٹھیک ہو گیا جیزر میری والد 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 تو اس کی والد تو ٹھیک سکھ والد تو حازہ اے حازہی والد والد تی اے خطیجہ حازہ والد د حازہی حازہی والد تو خطیجہ والد تو تو خطیجہ حازہی اختی سلمہ حازہی 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 اختیہ سلمہ اختہ سلمہ اختہ سلمہ مجھوں حازہ حازہ امی اسمان مجھوں حازہ امی اسمان اسمان سلمہ خطیجہ حازہ حازہ ابن لی ہزا ابنی علی ہزا ابنی علی غلط ایبن ہوا ہزا ابن ہوا ایبن ہوا اس کا ٹھیک ہے ہزا ابن ہوا آلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ نیکسٹ ہے ہاز ہاز ہی ام امی آئیشہ اماتی آئیشہ ماتی آئیشہ ہاز ہی اماتی ہو اماتو ہو اماتو ہو آئیشہ ہازہ صدیقی احمد ہازہ صدیق کوہو احمد ٹھیک ہے صدیق کوہو احمد صدیق جب ہو لگانا ہے تو پھر وہ پیش لگانی ہے کیا کہتے ہیں اسے دمہ لگانی ہے دمہ پیش اور جب یہ تو پیش ملخص ملخص کہتے ہیں خلاصہ جملوں کے جو سٹرکچرز ہے اس کا خلاصہ سٹرکچرز این این موتف مئتف این این المئتف این 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 نظارہ این نظارہ ان کے اوپا شدہ ہے تو اس کا مطلب علیف لام سائلنڈ ہے این نظارہ این نظارہ این ساید این سایدہ من هذا من هذه من انت من انت من هو هو من هي هو يتوز هو يسل هو يقرأ تکڑا آپ کو چھٹی کنے کس دن ہوتی ہے وہاں پہ سر شیفٹ ہوتی ہے سر اگر ایک دن کٹھی ہو جائے تو اگلا دن فارغ ہوتا ہے اچھا تو عمومن ہفتے میں آپ کو ایک دن چھٹی ملی جاتی ہوگی نا دو دن تو ملی جاتی ہے دو دن مل جاتی ہے جن دو دنوں میں چھٹی ملے نا آپ کو اس دن کوشت کریں کلاس وقفے وقفے سے دو لے لیں یا تین لے لیں اس دن کا فائدہ اٹھانے کوشش کیا کریں جب باقی سٹونٹ ہوتے ہیں وہ اسی تک جب کبھی ان کو موقع ملتا ہے وہ ایک دن میں دو کلاس لے لیتے ہیں کوئی تین بھی کر لیتے ہیں یاد کلاس کے ٹائم آپ کو لفظ کا مطلب سمجھ آنا سمجھ کوشش کروں مجھ ایکزام کسی اس کے سر اس ایم ایل لیتے ہیں اس کا سٹیپ ٹو رہتا میرا بھی اچھا چھو نیکسٹ بات یہ میں آپ کو چیز دکھاتا سکرین تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا 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 یہ جو ہم بک یوز کر رہے نا یہ آفشل ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اس بک پہ اس اپنی اس پی پہ انہوں نے اپنی ساری ڈیٹیلز لکھ ہوں یہ چیز اثر ہے کہ ٹائم ریکوائیڈ ٹیچن قصری ٹوٹل ٹائم ایکسپیکٹی ٹو ٹی سیریز سکھ ہنڈر آرز کنے آرز ٹھ ٹھ ہنڈر سکھ ہنڈر آرز ایک سال میں کنے دین ہوتے ہیں ٹھر سکھ ٹھ دین ہوتے ہیں joining ٹوٹل ٹوٹل اس لیے میں ہوتا ہوں نگا ہوتے اتوار کلاسیں لو تو ٹن سو کلاسیں میں بن دی لط ہوتے ہیں یہ اگر پوری بک ہو جاتی ہے جب تو اس وقت عربی لینگویج کا مطلب سپیکنگ کا لیول کیا ہوگا ہمارا آپ کو انشاءاللہ اتنا ہوگا کہ آپ اگر سعودی عرب میں جائیں تو ان سے آپ عربی میں بات کر لیں گے انشاءاللہ مطلب مور جانے ناف ہے یہ سعودی عرب کی میں بات کروں شام عرب میں جائیں گے یا مصر میں جائیں گے تو تو سا مشکل ہوگی لیکن سعودیہ میں انشاءاللہ کام چل جائے گا اور سر جو مطلب قرآن سمجھنے والی بات ہے اس کے لیے تو آپ کے لیے مجھے امید ہے جب کورس مکمل نہ بھی ہوا نہ آپ کا فرض کیا تو اس ٹائم بھی آپ کو ہو جائے گا گزارا اچھا اچھا انشاءاللہ کیونکہ قرآن کی جو عربی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آرام رام سے پڑھتے ہیں لوگ آپ نے دیکھو گا کبھی کوئی تیز نہیں پڑھتا کوئی عدیث بھی آپ کو سنائے گا تو اس کی عربی آرام سکی پڑھے گا بشک کہ وہ عرب کو نیٹی بھی کیوں نہ ہو تو وہ سمجھنے میں آسان ہوتی ہے جو سپکن ہوتی ہے نا وہ عربی بہت تیری سے بولتے ہیں بندے کے ذات یہ سپکنزا ہے میں چکر میں کھدا سعیدہ فی المسلح سعیدہ فی الغرفہ سعیدہ فی الحمام هذا هو ميتاف هذا هو مسجد هو المسجد هذا هو المسجد هذا هو المسلح هذا هي نظارہ هذا هي اس کو پڑا کریں ہاں کے ساتھ خسرہ پڑا کریں ہمیشہ هذا هي نظارہ هذا هي محندسہ هذا هي المحندسہ هذا هي المحندسہ هذا هي التبیبہ یہاں پہ ایک چیز دیکھیں تین لفظ ہیں دو میں آپ کو شدہ نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں سائلنٹیں ٹھیک ہے تو حاضی ہی نظارہ ہیت تبیبہ لیکن اس میں شدہ نہیں ہے تو پھر علیف سائلنٹیں کیا سائلنٹیں حاضی ہی المحندسہ لیکن اس میں بدا Area گہ ریلون والدی امار یا کے ساتھ نکتے ہیں تو یا کو پڑھنا ہے ہم نے حازہ والدی امار حازہ جدی امار حازہ جدو جدو امار جدو ہو حازہ امی امار حازہ امی 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 آپ امتی آمنہ حاضر امتی آمنہ امتی آمنہ وہ طبیب وہ مدرس وہ محندس وہ طالب وہ طبیبا وہ مدرس وہ محندس وہ طالب سوال پڑھیں التدریب الاول استمیع ثم دعا علامت فی المربع المناسب علامت صحیحة علامت صحیحة فی المربع المناسب میں پڑھتا ہوں امتی آمنہ بتانا ہے کون سے تشویر ہے یوسلی یوسلی سورت الثانی سانیہ سانیہ سورت الثانیہ سورت الثانیہ سورت الثانیہ اچھا ابنہ انہی موسیقا موسیقا یہ دونوں ہی بہنیں ہیں ابنہ کہاتے ہیں بیٹی کو سورت الثانیہ ام 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 سورت الثانیہ آچھا جد سورت الثانیہ مسلح سورت الثانیہ ہوا ہوا سورت الثانیہ ٹھیک ہے سریعا ہوا کیا تھا بھلا وہ میل کے لئے ہوا کا مطلب ہے ہی ہوا کا مطلب ہے ہی ہ ای ہی التدریب الثانی استمیع سم دعا علامت صحیح پل مربع مربع المناسب ہازہی شجرہ سورت اول ٹھیک ہے ہازہ جد سورت الثانیہ سورت الثانیہ احمد فی الغرفہ سورت الثولہ سورت الثولہ احمد يکرأ القرآن سورت الثولہ سورت الثولہ ہازہی سورت آمی سورت الثولہ سورت الثولہ آپ کے بعد حلقی ہوئی ہے سورت ثانیہ تدریب الثالث استمیو سمہ اشر اللہ سورت مناسبہ من حاجہ حاجہ امی عادل ہوا مدرس ہوا مدرس سارے ایک دوا پھر پڑھیں گے من حاجہ حاجہ امی عادل ہوا مدرس بطی پنگیجو من حاجہ کون ہے مدرس حاجہ امی عادل یہ میرے چچا عادل ہے ہوا مدرس وہ ٹیچر ہے اگلا کہے گا احلن و سالن ڈال ہے سر ڈال ہے اس میں مدرس والا وہ نہیں لگ رہا وہ لوگ کھڑے ہیں اس لئے اس نے بتایا ہے نا کہ مدرس ہے اگر لگ رہا ہوتا پھر تو وہ اس نے کی ضرورت ہی نہیں تھی اینہ خطیجہ خطیجہ فی المسلہ ہی تسلی جیم ٹھیک ہے من حاجہ حاجہ امی فاطمہ ہی تبیبہ اہلن و سالن اینہ امار امار فی المسجدی ہوا یکرع القرآن نیکسٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو پہلے میں تین تصویریں علی با جین تین آپشن ہیں آپ کے پاس آپ کہہ دیں غورفہ غورفہ کمرہ جی اسورہ دوسانی علی با جین تین آپشن ہیں پہلے یہ تصویریں دوسری یہ ہے تیسری یہ اچھا جین جین سر جین ٹھیک ہو گیا دوسرا طالب با جد علی اسورہ اسورہ جی جین ٹھیک ہے بنت بنت علی اچھا بیسی علی علی کے ساتھ جب حمزہ ہونا تو حمزہ ہی پڑھ لیتے ہوتے ہیں جی چلو اچھا معلیمہ معلیمہ با نیکشت تدریب الاول بادل السوال جواب ما زمیل کما في المسال المسال طالب الاول این احمد احمد طالب الثانی احمد فی المسجد بہت انتی آواز ہوگی آپ کی طالب الاول این احمد طالب الثانی احمد فی المسجد یسلی ٹھیک ہے این فاطمہ این 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 مد مذکر کے لئے سہم این فاطمہ فاطمہ فی المسلی فی المسلہ فی المسلہ تسلی این بدر بدر فی البیت فی البیت تھی ٹھیک ہے این زینب زینب فی الگرفة تقرأ القرآن این آدل آدل فی المسلی یفرہ القرآن ٹھیک ہے یہ نہیں کہ اپتار ہے کہ فیل کے ساتھ مرد کے لئے آپ نے یا لگانے عورت کے لئے تا لگانے فیل کے ساتھ نیکسٹ تدریب الثانی تبادل الحوار ما زمیل کما پی المسل المسل طالب الاول سلام علیکم طالب الثانی و علیکم السلام طالب الاول ما حاضی طالب الثانی حاضی سورت حقیق و محندس ما شاءاللہ اب لفظ سورہ مونس ہے اس لئے ہم نے حاضی ہی لگا ابھی ہم بائی کی بات ریکٹ نہیں کر رہے ہیں ہم تصویر کی بات کر رہے ہیں اس لئے ہم نے حاضی ہی لگا اوکی ٹھیک ٹھیک ساری یہ بھی تصویریں ہیں بلکل یہ صرف تصویروں کی بات کرنی ہم نے ٹھیک ما حاضی حاضی سورت اخت 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 کیا طبیبہ ٹھیک ہے ما شاءاللہ ما حاضی حاضی والد سورت والدی حاضی سورت والدی اور معلم ما حاضی ما حاضی سورت کے لئے ہم نے حاضی لگاتے ہیں ما حاضی حاضی سورت امی ہوا طبیب ما حاضی حاضی سورت سورت اگو ابنی پوا طالب نیچٹ تدریب الصالح صالح 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 ٹھیک ہے حاتی جملن جملن کما فی المثال المثال حاضر والدی علی و محندس یہ علی کے والد ہیں جو انجیلی نے یہ میرے والد ہیں یہ کا مطلب علی کے والد کی بات علی بول رہا ہے علی یہ والد کا نام ہے میں کہہ رہا ہوں یہ میرے والد علی ہیں یعنی کہ میرے والد کا نام علی ہے حاضر والدی علی و محندس حاضر والداتی خدیجہ بھیا طبیبہ حاضر اخی سید و معلیم حاضر اخی سید و معلیم حاضر ابن بدر و طالب حاضر ابنت نادا حاضر امی حمزہ و طبیبہ تبادل جوابا مازمیلک کما فی المثال امسلہ مثال کی جمع ہوتی ہے امسلہ کما فی امسلہ یعنی فی الامسلہ کما فی الامسلہ المثال الاول طالب الاول مہ حاضر حاضر احمد مہ حاضر حاضر مسجد مہ حاضی ہی حاضی ہی ذائند مہ حاضی ہی حاضی ہی صورت انسانوں کے لئے من جانوروں کے لئے اور چیزوں کے لئے ماں لگاتے ہیں ٹھیک ہے جانوروں کے لئے انسانوں کے لئے انسانوں کے لئے من جانوروں کے لئے چیزوں کے لئے ماں ٹھیک ہے احسان لفظوں میں آقل چیزوں کے لئے من غیر آقل کے لئے ماں ٹھیک ہے من حاضی ہی شجر من حاضی ہی حاضی عمر من حاضی ہی 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 عمر حاضر علی من ما حاضر حاضر قرآن ٹھیک ہے من حاضر حاضر فاطمہ التدریب خمس خامس التدریب خامس التدریب خامس تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال حاضر جدی امار وحاضر جدتی آمنا احلا و سہلا حاضر والدی احمد وحاضر والدت زینب حاضر حاضر ابن علی حاضر ابنتی عبلا حاضر اخی عمر حاضر اختی خدا وحاضر خدا ٹھیک ہے وحاضر وحاضر امی معز حاضر امی معز حاضر امتی عزیزہ حاضر امی معز التدریب السادس التدریب السادس عجب انیس انیل انیل اس الات التالیه انیل انیل اس 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 الات التالیه تاک مشہد تت تالیه تت الاس الات التالیه ٹھیک ہے مطلب ہے عجب عجب کا مطلب ہے جواب دو ان کا مطلب ہے متعلق اس الات التالیه نیچے والے آنے والے وہ کہہ رہے ہیں نیچے والے سوال ان کے متعلق جواب دو من والد رسولی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نام بولنے سے عبداللہ آن آفی عبداللہ من والدت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم آمنا بنت وحم ٹھیک ہے من جد رسولی صلی اللہ علیہ وسلم عبدالل مطلب من ام رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب من ابن رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم من ابنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم فاتمہ من والدکہ من والدکہ سوال کی سمجھ جائیے من من کا مطلب ہے کون والد کا مطلب ہے فادر کا کا مطلب ہے یور ہو is your father کا 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 صحیح صحیح سفارش علی ٹھیک ہو گیا من والد والدو کا سفارش علی من جدو کا مہجبین جی مہجبین سر بولا آنے آچھا مجھے صحیح سمجھ یہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے مہجبین محمد جبین مہجبین مہجبین آچھا مہجبین جد اس وال کا مطلب کیا ایسے من والدہ مطلب من جدو کا اس کا مطلب کیا اس وال کا من جدو کا آچھا دادا کا آن جی دادا فضل حسین ٹھیک ہے جی من امہ کا چچا چچا نہیں ہے مہجب تایا بھی لکھ سکتے آن تایا چچا آئے گی اقبال آواز نہیں اقبال اچھا من صدیق کوکا من صدیق کوکا دوست علی اوکی الکیراء التدریب الاول انظر وسط میو وقرہ سوال ماتب پڑھنے ان کو جی بس پڑھنے ان کو والد والد اخت اخت ابن 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 ابنا ام اما 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 جد جد شجر اس 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 را اس تدریب خامس ٹھیک ہے انظر و سمی و وقرآ حضا امو احمد هو محندس اسمانو في المسجد جقرہ و القرآن حضا ازان و فجر حیہ بنا الى المسجد مطلع سر حیہ بنا مسجد حیہ بنا چلو چلتے ہیں مزید حیہ بنا ملکل حیہ بنا ملکل فاطمہ في الغرفت تسلی محمود في بعید يتوضع حضا اخی امار و معلم آگل کتاب و رائٹنگ کا چپٹر ہے یہ پورے کے پورا ٹھیک ہے جی یہ کتاب ہی حال ہوگا سیف اچھا جی اب یہ اکتاب نفس تقا کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو چیک کرو یہ پیپر ہے یہ آپ نے حل کر کے نا مجھے سینڈ کرنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چالیس نمبر کا پیپر ہے نیکسٹ الوعدت السالسہ الوعدت السالسہ السکن کہتے ہیں ریائش کو ریزیڈنسی السکن ٹھیک ہے الہوار الاول انظر و استمیو وعد احمد السلام علیکم حسان علیکم السلام احمد اینا تسکن 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 جی اینا تسکن حسان تسکن فی جئی مطار فی ہی المطار ہی کتے ہیں نیبروڈ محلہ یا آس پاس کا ایریا میں ایرپورٹ کے آس پاس اور ایریا میں رہتا ہوں اور آپ کہا رہتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اور کہا اور آپ کہا رہتے ہیں سر وہ جب پوچھ رہا ہے تو وہ تسکن کہہ رہا ہے جب جواب دے رہا ہے تو تسکن کہہ رہا ہے بالکل تسکن کا مطلب ہے آپ رہتے ہو تسکن کا مطلب ہے میں رہتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ ابھی ہم نے چپٹر میں دو فیل پڑے تھے نا کارمین نے ایک اور اس کو سمجھ رہے تھے کہا گیا یکراو تسکرہو ٹھیک ہے یکراو اور تکرہ بتایا تھا یکرا تو اس کے لئے ہوتا نا ہیز ریڈنگ یکراو ہیز ریڈنگ ٹھیک ہے تکراو ہیز ریڈنگ اور ابھی آپ نے تکراو کا ایک اور مطلب بڑھا جو اس ڈیالوگ میں وہ ہے یو آر ریڈنگ یس کونو تس کونو تس کونو you are living وہ سی اس کا نظر چلو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کونو کیا مطلب ہے میں رہتا ہوں میں رہتا ہوں اچھا جی یس کونو یس کونو یا کا مطلب ہے ہی وہ رہتا ہے ٹھیک ہے تس کونو وہ رہتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا دوسرا مطلب کیا ہے you you are living ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تس کونو کے دو مطلب ہیں اب رپیٹ کریں اس کونو کا کیا مطلب ہے تس کونو میں رہتا ہوں ٹھیک ہے یس کونو یس کونو ہی وہ رہتا ہے مرد تس کونو شی وہ رہتی ہے یا دوسرا وہ رہتا ہے مطلب you you آپ رہتے ہو ٹھیک ہے اب یہ you یوسف میل کے لئے کس کے لئے میل اس یوسف مل ہوگی you are living نہیں میں سمجھ جو مت کھڑا ہوگا سمجھ اس کو یہ جمعہ کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے آگے احمد احمد اسکونو فی حی الجامیہ حسان حل تسکونو فی البائیتی حل سر حل بتایا تھا آپ نے کیا مطلب ہے کیا کیا آپ گھر میں بائیت گھر بلکول بائیت کا مطلب ہے گھر حل تسکونو فی بائیت فی بائیت احمد نام اسکونو فی بائیت وحل تسکونو فی بائیت کیا آپ بھی گھر میں رہتے ہیں احمد مارکمو شکاتی کا صحیح مطلب سر شکاتی شکا کہتے ہیں اپارٹمنٹ کو کا کا مطلب ہے آپ کا آپ کے اپارٹمنٹ کا نمبر کیا ہے رکمو عدد نمبر عدد ٹھیک ہے حسان خامس خمسہ خمسہ وما رکمو بائیت کا نو کو کیا کہتے تھے تس تس خمسہ کونٹ یاد ہے ون سے لے ٹین تک آپ پڑی تھی نا سر روحیز نہیں یاد واحد روپی اس نان سلاسہ سلاسہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ سمانیہ تسہ اور یہ میں نے پتا تھا ہے مذکر الفاظ کیلئے رکم جو ہے مذکر لفظ ہے تو اس لئے ہم نے یہ یہاں پر استعمال کی اسوال نیز ہل مفرداتو ہل عردو منظور وستمیو وائد قید شکہ رکم حی 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 یاں کے یہی سر حی بس کہنے حی حی یسکن لا المطار الجامیہ آگلہ جو سوال ہے یہ آپ نے مجال کر کس تصویر بینی ہے ٹھیک ہے مطار ائرپورٹ نا سر بالکل مطار ائرپورٹ ٹھیک 92 مطار ایک مصدر وارد موزا مilda شاہد مستاجر کہتے ہیں قرائدار کو معجر کہتے ہیں مالک مکان کو ٹھیک ہو گیا اس کی انگلیس کیا کیا ہوتی ہے مستاجر کی انگلیس کیا ہوگی فی قرائدار قرائدار کیا کہتے ہیں سیر رنٹ رنٹی ڈو رنٹر ہوتا ہے یا لیسر ہوتا ہے اس سب کچھ ہوتا ہے رنٹ ہوتا ہے نا قرائے مطلب قرائے پر دینا یا لینا اس میں دونوں کا جو انگلیس لفظ ہے بہت ملتا جلتا ہے ایک سر مالک جو لینڈلورڈ ہے یا آنر ہے جو آنر ہے آنر یا لینڈلورڈ تو مستاجر جو ہے وہ بس رنٹی ڈی کہہ ستی ہیں اسلام علیکم موجر و علیکم السلام موجر شاکتا فی مین فضلی کا سر اوڈو شاکتا فی مین فضلی کا مین فضلی کا مطلب ہے پلیز اڑیدو کا مطلب ہے میں چاہتا ہوں شکا اپارٹمنٹ میں اپارٹمنٹ چاہتا ہوں پلیز ای ویانٹ اپارٹمنٹ ٹھیک ہو گیا موجر لدینہ شکت جمیل جمیلہ لدینہ لدینہ کا مطلب ہوتا ہے پاس نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لدینہ ہمارے پاس لدینہ شکت جمیلہ 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 تن یا جمیلہ جمیلہ المستاجر کم غرفتن فی شکہ کم کتنے جی غرفتن کمرے فی شکہ اب غرفتن کا مطلب ہوتا ہے ایک کمرہ یہ عربی کا قانون ہے کہ لب کم کے بعد آنے والے لب میں دو چیزیں مفرد مفرد کہتے ہیں غیت کو سنگولر اس کے اوپر ہونے چاہیے فتح دوسرا وہ منسوب ہونا چاہیے منسوب کہتے ہیں اس لفظ کو جس کے پر بھی فتح ہو اس کو منسوب کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کم کے بعد آنے والے لفظ میں کونسی دو خصوں سے تہلنے چاہیے پہلا مفرد دوسرا منسوب موفرد اور منسوب مفرد کسی کہتے ہیں مفرد جس کے اوپر فتح ہوتی ہے مفرد سنگولر واحد سنگولر منصوب کیسے کہتے ہیں جس کے اوپر فتح ہوتی ہے جس پر اچھا منصوب جس کے اوپر فتح ہوتی ہے بلکل تو دوبارہ سن لیں کم کے بعد آنے والے لازم میں دو چیزیں ہونے چیزیں ایک تو مفرد ہونا چاہیے دوسرا منصوب ہونا چاہیے تو مفرد کہتے ہیں سنگولر کو منصوب کہتے ہیں فتح منصوب فتح کہتے ہیں اور مفرد سنگولر یعنی کہ میں آپ کو اس آنے والے لازم میں کہہ رہا ہوں اسے دیفنیشن کے لیے آثار بھی نیمتہ ہے آپ کو اور مشکل ہو جائے گا حل مستاجر کم غور فتن فی شکتی حل موجہ فی شکتی خمسو غور پین غور فین ٹھیک ہے مطلب اپارٹمنٹ میں پانچ کمرے ہیں بلکل اب غور فا کی جمع ہے غور ف غور ف ٹھیک ہے المستاجر فی آئینی فی آئیی دور شکا فی آئیی دور شکا مطلب سر فی کا مطلب ہے میں آئیی کا مطلب ہے کون سا دور کہتے ہیں منزل کو اپارٹمنٹ اپارٹمنٹ کس منزل پا رہا ہے؟ آئیی دور شکا پانچ میں منزل پر آپ اپارٹمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں اپارٹمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں میں اپارٹمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں تفضل 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 پودخل خازہ باب شفقہ تفضل کا مطلب ہے یس پلیز داخل ہو جائے پلیز کیا تھا بلا؟ ابھی پیچھے پڑھانے وہ تھا من فضلک من فضلک وہ من فضلک ہے وہ ریکویسٹ کرنے یعنی کہ کوئی چیز آپ کہہ سکتے ہیں طلب کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ جو تفضل ہوتا ہے نا ایک چمکہ کسی کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ تم کرو پاملی کہتا ہے کہ پلیز کرو فارمل یعنی کہ فرس کیا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ لے لو مجھ سے ٹھیک ہے؟ اس ٹیم میں آپ سے کہوں گا تفضل ٹھیک ہے؟ یا میں آپ سے کہا اگر میں آپ سے یہ کہنا ہوں کہ آپ مجھے دے دو کچھ چیز تو میں کہوں گا من فضلک سمجھے یہ فرقی؟ جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے کچھ چیز دو تو میں نے آپ سے کہا من فضلک جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہ لے لو تو میں کہوں گا تفضل ٹھیک؟ صحیح داخل ہو جاؤ خلی؟ دے؟ حازہ بابو شکہ یہ اپارٹمنٹ کا دروازہ ہے ٹھیک ہے؟ المستاجر حازہی شکہ تون جمیلہ یہ اپارٹمنٹ پیارا ہے؟ چورت اپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے پڑے مفردات المفردات الاردو انظر وستمی وائد دور جمیلہ غرف 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 تفضل 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 مشاہدہ اورید ادور خامس دور خامس ٹھیک ہے ادور خامس اوریدو کے مطلب سر میں تھا؟ میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں ٹھیک اگر وہ چاہتا ہے پھر کیا ہوگا لفظ؟ وہ جوریدو یا لگا دیں گے علیف کی جگہ یا لگائیں گے ٹھیک ہے؟ وہ چاہتی ہے پھر کیا ہوگا؟ یا لگا دیں گے توریدو توریدو آپ چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں یہ کہ میں آپ چاہتا ہوں لفظ آپ چاہتے ہو کہ ابھی کیا ہوگی؟ توریدو ملکل یو کا بالکل تو تا کے دو مطلب ہے ایک شی اور دوسر یو اگر اس سوال ہے لفظ کو مناسب تصویر کی ساتھ آپ نے جوڑنا ہے یہ آپ نے جوڑ کر مجھے سینڈ کر دینا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نیکش ٹائم انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے کوئی سوال؟ انشاءاللہ نہیں تھا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ دوسرہ